بسم اللہ الرحمن الرحیم موزز خواتینوں حضرات آپ کو کیمبرج ایڈوکیشنل انسٹیٹیوٹ لاہور میں خوش آمدید کہتا ہوں آج کا عنوان مار نہیں پیار کے متعلق آنے والی پالیسی کے رد عمل میں ہے یہ ایک نظریہ ہے یہ ایک حقیقت ہے اور اس سے پردہ اٹھاتے ہوئے ساتھ ساتھ طلبہ اور اسادزہ کرام کے نام میرا ایک اہم پیغام بھی ہے اس میں طلبہ کو کیا کرنا ہے اسادزہ کو کیا کرنا ہے اور دونوں کو اس عمل کے دوران کن کن باتوں کا خیال رکھنا ہے چلیں اپنے داریکٹ ویڈیو کی طرف چلتے ہیں اس سے پیشتر کہ میرا رہوار سخن کئی اور طرف نکل جائے ہم ویڈیو کی طرف چلتے ہیں ویڈیو میں اس گفتگو کے دو حصے ہیں مار اور پیار اور پھر کوئی ایسا ریفرنس جس ریفرنس کو سارے مانے یعنی اسلامی اقدار یا ہماری روایات کیا ہیں اس کی طرف چلتے ہیں میں سب سے پہلے اپنی رہنمائی کے لیے قرآن حکیم سے رجوع کرتا ہوں اور قرآن حکیم ہمیں جزا اور سزا دونوں کی تعلیم فرماتا ہے معزز خواتینوں حضرات میں کوئی مفتی نہیں کوئی عالم نہیں لیکن میں تو خود ٹفل مکتب ہونے کی حیثیت سے اس بات پر آپ کی توجہ مبزول کرانا چاہتا ہوں جتنے بھی آپ احکامات اٹھائیں گے جتنی بھی آپ قرآن حکیم سے رہنمائی حاصل کریں گے تو جزا اور سزا دونوں سے ریلونٹ آپ کو ایک مضبوط نکتہ جو میں آپ کے سامنے پیش کرنے لگا ہوں وہ یہ ہے اگر تمہارے اعمال اچھے اعمال زیادہ ہوں گے تو تمہیں جنت میں بھیج دیا جائے گا اور اگر تمہارے اعمال جو برے اعمال ہیں وہ زیادہ ہوں گے تو تمہیں جہنم بھیج دیا جائے گا بلکہ یہاں اگر اس سے ریلونٹ ایک اور چیز میرے ذہن میں آئی ہمیں بارہا یہ سبق ملتا ہے جنت جہنم سزا اور جزا آپ جیسے بھی نکالیں گے قرآن حکیم سے آپ کو سزا اور جزا ملے گی یعنی انسان کی فطرت میں ہے کہ اگر اسے تھوڑا سا ٹرم نہ کیا جائے یا اسے بتایا نہ جائے تو پھر وہ اصل کام کی طرف نہیں آتا دوسری بات حضرت علی کرم اللہ واجہ و کریم فرماتے ہیں جس شخص نے مجھے ایک لفظ بھی پڑھایا وہ میرا آقا قرار پایا بلکہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ساری زندگی اپنا آقا اور مولا ہی مانتے رہے ہیں تو اگر ہماری روایات ایسی ہیں ہماری تعلیم ایسی ہے ہمارے باقی معاملات ایسے ہیں تو پھر ہمیں جزا اور سزا کے درمیان ڈیفرنس کرنا ہوگا اب یہاں میں آپ کی ایک بات بتاتا چلوں سزا اور تشدد دونوں میں زمین آسمان کا فرق ہے سزا دینا محض ایک دو چھڑی لگا دینا جس طرح کچھ اسلامی مبالک میں سزا دی بھی جاتی ہے تشدد کر دینا یہ بالکل ڈیفرنٹ ہے میں یہاں اسادزہ سے اور طلبہ سے دونوں سے گزارش کروں گا اجرہ کرم اس پر غور کریں جو اسادزہ صرف سزا اس لیے دیتے ہیں بچے کو سمجھایا جائے لیکن کئی ایسے اسادزہ ہیں کئی ایسے لوگ ہیں جو صرف ڈنڈا یا سٹک اپنے ہاتھ میں اس لیے پکڑتے ہیں کہ تشدد کیا جائے میں تشدد کے بالکل خلاف ہوں اور آپ سے ریکویسٹ کروں گا ایک اور چیز بات اب ہم اکوال اور روایات کی روشنی میں اگر ہم دیکھتے ہیں تو اسطاد کا درجہ والد کے درجے کے برابر ہے کیونکہ معاشرے میں وہ آپ کو رہن سہن اٹھنے بیٹھنے کی تمیز سکھاتا ہے اور پھر دوسری بات اگر روایات کی بات کرتے ہیں تو روایات کے ساتھ ساتھ آپ کو یہ بات بھی پتہ ہونی چاہیے پاکستان کے مختلف ادارے ایسے ہیں جن اداروں میں تعلیم و تربیت کرنے کے بعد بندوں کو خاص قسم کی پوزیشن پر بھیجا لاتا ہے خاص قسم کی وہ اپوائنٹمنٹس پر آ جاتے ہیں اور اگر آپ اس چیز کو دیکھتے ہیں کیا وہاں تعلیم و تربیت نہیں ہوتی ہے کیا وہاں کیڈٹس یا اکیڈمیز جو سیویل سرویسز اکیڈمیز ہیں کیا وہاں تربیت نہیں ہوتی ہے ہاں میں ایک چیز بانتا ہوں وہاں کچھ میں تشدد ہے مطلب ڈنڈا ہے کہیں ڈنڈا نہیں ہے لیکن وہ جس سٹیج پر گئے ہوتے ہیں اس سٹیج پر ان کا تشدد ان کی سزا کسی اور اینگل سے ہوتی ہے اور میری بات آپ کو یہاں اچھی لگے یا بری لگے یہ میرا اپنا پوائنٹ آف یو ہے پھر دوسری بات اگر آپ دیکھیں تو سزا محض اس لیے دی جاتی ہے مطلب مالی اپنے پودوں کو اس لیے نہیں کٹتا ہے کہ وہ سارے کے سارے پودے جو ہیں اس نے جڑ سے اکھاڑنے ہوتے ہیں جڑ سے اگر اکھاڑنے کا مقصد ہوگا تو وہ سزا نہیں ہے وہ تشدد ہے وہ مالی کا پھر مائنڈ چک کروانا پڑے گا کہ اس کے ذہن کو کیا ہو گیا دوسری طرف اگر بات یہ آپ دیکھتے ہیں ہمارے ہاں یہاں معاملہ کچھ اور ہے ہم ہر اس چیز کو یہاں پنپنے دینا چاہ رہے ہیں جو چیز باہر کے یہ فورن کنٹریز میں فلاپ ہو چکی ہے میری آپ سے گزارش ہے آپ اپنے پچھلے اخبارات کو اٹھا لیں کبھی کسی کا سر پھٹا ہوگا کبھی کسی کو مارا گیا ہوگا کبھی کسی چوک میں جوتیں مارے گئے ہوں گے میری اسادزہ اکرام سے دست بدستہ یہ گزارش ہے کینلی آپ اس موقع کو جو آپ کے پاس اس وقت ہے ہم اس موقع میں نہیں ہوتے لیکن آپ کوشش کیا کریں اس مسئلے کو اس کا حل نکالنے کی نہ کہ کسی ڈائریکٹلی انٹریکٹ کرنے سے گریز کیا کریں دوسری بات یہاں یہ ہے ہمارے پاس بہت سے ایسے معاملات ہوئے ہمارے پاس بہت سے ایسی وہ بھی کمپلینز بھی آئیں جن میں ٹیچرز کے خلاف ایف آئی آر کی گئی تھی ایف آئی آر تشدد کرنے والے اسادزہ کے لیے میں کوئی غلط لفظ نہ بول دوں کسی استاد کے خلاف مجھے بہت برا لگتا ہے لیکن آپ کمز کم یہ دیکھیں تشدد کرنا اور چیز ہے سزا دینا اور چیز ہے آپ نے اسے سزا دینی ہے آپ سے دس دفعہ لکھوالیں نہیں لکھتا اس کے پنشمنٹ دے دیں کسی اور قسم کی پنشمنٹ دے دیں اسے کہیں یہاں میرے سامنے بیٹھ کے لکھو یا بلا 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 کچھ بھی اس میں ہو سکتا بٹ میں کبھی بھی کبھی بھی کبھی بھی یہ نہیں کہوں گا کہ آپ تشدد کی طرف چلے گا دوسری طرف یہاں ماحاصل کیا ہے ہمارے پاس جو بھی جتنے لوگ بھی یہاں گفتگو کر رہے ہیں اس پالیسی کے حوالے سے یا ویسے مار نہیں پیار کے حوالے سے بے شک بے شک مار اس لیول کی نہیں ہونی چاہیے کہ جو تشدد کا رنگ اختیار کر لے دوسری طرف اگر آپ یہ دیکھیں آپ ایک بچے کو جب پڑھا رہے ہیں تربیت کر رہے ہیں تو آپ اس کی ٹرمنگ بھی آپ کو کرنی پڑے گی لیکن اس کا ایک لیول آپ سوچ کے رکھیں کہ اس کا لیول کتنا ہونا چاہیے تیسری طرف اگر یہاں ماحاصل کی طرف میں جانے لگاؤں تو تعلیم و تربیت کے دوران آپ کو کچھ نہ کچھ اونچ نیچ کرنی بڑھتی ہے تو خواتینوں حضرات لاسٹ پہ میں آپ سب سے ایک ہی بات کہوں گا بٹا دے اپنی ہستی کو گر تجھے کچھ مرتبہ چاہیے کدانا خاک میں مل کر گلو گلزار بنتا ہے اور آخر پر ایک واقعہ میرے ذہن میں آ گیا جرمن چانسلر کے پاس کچھ لوگ گئے اور اس سے کہا گیا کہ ہماری تنخواہیں اسادزہ کی تنخواہوں کے برابر نہیں ہیں تو جرمن چانسلر نے ان کو صرف یہ کہہ کر لٹا دیا کہ میں تمہاری تنخواہیں ان لوگوں کے برابر کر دوں جن کی وجہ سے تم اس مرتبے تک پہنچے ہو اور یہاں یہ بھی ہے امریکہ کی کچھ ریاستیں ایسی ہیں جہاں اسادزہ کو سزا دینے کی اجازت ہے تو پھر ہمارے ہی ملک میں یہ صرف مار نہیں پیار کو اتنا زیادہ بڑے لیول پہ کیوں کیا جا رہا ہے قواتینوں حضرات اسادزہ اکرام خصوصاً بالخصوص تشدد کی طرف نہ جائیں بچے کی سائیکی کو سمجھیں بچے کو سمجھیں اس کی نفسیات کو سمجھیں وہ کیا چاہتا ہے اس کے مسائل کیا ہیں اس کے مسائل کو سنیں میرے پاس بھی یہاں مسائل آ رہے ہیں آتے ہیں میرے بھی یہاں مانویٹرنگ اور اس ایویلیویشن کے دوران اور ایڈنو سٹیشن کے دوران بہت سے مسائل میرے پاس بھی آتے ہیں میں کوشش شنے کرتا ہوں ان سے بات پوچھوں مسائل کیا تھے ان کے مسائل کے حل کی طرف جاؤں نہ کہ ڈنڈا پکڑ کے تشدد کرنا شروع کر دوں اور جب میں تشدد کروں گا تو بچے کے ذہن میں ایک خاص کانسیپٹ بنے گا وہ کانسیپٹ اسے ساری زندگی میں پنپنے نہیں دے گا میری آپ سے گزارش ہے اس میرے اس پر تنقید پر اس کو تنقید نہ سمجھئے گا میری اس رائے کو دیکھئے گا اور اگر پھر یہ ایسا ہی ہے تو پھر اس دستور کو اس صبح بینور کو میں نہیں مانتا میں نہیں جانتا تینکیو بیری مچ اللہ حافظ